نمشکار میرے نام موینگ خان اور آج آپ کے سامنے ایک بار پھر حاضر ہو گیا ہوں ایک ایسا چمتکاری اپائے لے کر جس کو کرتے ہی کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے آپ الگ کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہاں آپ چاہتے ہیں کسی بھی دو لوگوں کو الگ کرنا ایک دوسرے سے دور کرنا ایک دوسرے کے خلاف کرنا تو سمپل سا یہ اپائے ہے ماتر ایک بار آپ اس اپائے کو کر دیچئے میں یقیناً بول سکتا ہوں کہ اس اپائے کو اگر آپ نے ایک بار کر دیا تو کسی بھی دو لوگوں کو بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ الگ کر سکتے ہو ایک دوسرے سے دور کر سکتے ہو دونوں لوگوں میں نفرت پیدا کروا سکتے ہو دیکھیں یہ جو اپائے ہے بہت زیادہ خاص ہے آپ کو ماتر ایک بار اس اپائے کو کرنا ہے دو لوگ ہمیشہ کے لئے الگ ہو جائیں گے یہ جو کاغذ آپ دیکھ رہے ہو کاغذ پر نام لکھ کر کسی بھی دو لوگوں کو الگ کرنے سے بہت زیادہ آسان اپائے ہے اور دو لوگ اس اپائے کو کر کے الگ ہو جائیں گے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اپائے ہے کیسے کرنا ہے آپ کو اپائے دھیان سے دیکھیں میں آپ کو پوری ودی بتا رہا ہوں اچھی طریقے سے آپ کو سمجھنا ہے کرنا کس طریقے سے ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے کاغذ اور ایک کاغذ کے مادیوں سے بہت ہی آسان طریقے سے دو لوگ کو الگ کیا جا سکتا ہے چاروں طرف منوچ چٹن کا سائن بیچ میں منوچ چٹن کا سائن کروز ملنا ہے ہی پہ اس طریقے سے آپ کو منوچ چٹن کے سائن آپس میں ملا دینے ہیں انجو نام میں لڑکی کا انجو اور لڑکے کا نام میں انجو انجو اور انجو پلس ما کا نام ٹھیک ہے اور یہاں بھی پلس ما کا نام ما کا نام پورا لکھنا میں نے خالی ماں لکھایا ایسا لکھنے کے بعد کروس چاروں سائٹ سائٹ پلس ما فائف سکس 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 پورے میں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کا لکھا لکھنے 9996 اور یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے 6222 یہاں لکھنا ہے 6 یہاں پہ نے لکھ دیا اب یہاں پہ آپ کو لکھنا ہے 6 اور یہاں لکھنا ہے 1111 اس طریقے سے یہ نقش کو آپ کو تیار کرنا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے اس پر تھوکنا ہے اس نقش پر تھوک کر اس کو فولڈ کر کے جمینکندر دبا دیجئے فولڈ کر کے اس پر آپ کو تھوکنا ہے اپنا تھوک جو الگ کرنا چاہتا ہے اور جمینکندر اس کو دبا دیجئے میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں الگ کرنا تو گارنٹی کے ساتھ وہ الگ ہو جائیں گے دو لوگوں میں نفرت ہو جائے گے اور ہمیشہ کے لیے دو ہو جائیں گے